ویورز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بیریٹون فیس 7 کے حوالے سے اس کی ڈیفرنٹ اپورچز کے حوالے سے اس کے اندر کٹیگریز بلوٹ کی کون کون سی ہے ڈیمنشنز کون کون سی ہے آج میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹائٹینیم گروپ میں ایک بار پر خوش آمدید ریورز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بیریٹاون فیس 7 کے حوالے سے اس کی ڈیفرنٹ اپروچز کے حوالے سے اس کے اندر کٹیگریز بلوڈ کی کون کون سی ہیں ڈیمنشنز کون کون سی ہیں آج میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا فیس 7 کی کمپیرٹیو پرائچز کیا ہیں جو کہ آج ملیبیل ہوں گی اب جو بریکٹ چل رہا ہے اس کے بارے میں اپروچز دیں گا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اس کے اگر میں آپ کو اپروچز کی بارے میں بتاتا چھوں تو آپ اس کو جوہ داری جوہے مین جی ٹی ڈی وڈ سے جاتے ہوئے رواد کی سائٹ پہ آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں میں ایکسس کر سکتے ہیںو میں اینٹر پرامے بھی اس کی بیچ میں conj xen Ο اگر اس کی ملیبید کو بارے میں بتاتے چونوں دیویلاپمنٹ اس کی فولی ہو چکی ہوا ہے اس کی اندر تمام جوہے وہ فیسیلٹی liquiders ہیں چار کمرشلز ہیں جن میں دو مینی کمرشلز ہیں اور دو مین کمرشلز ہیں یہ ملکے چار کمرشلز بنتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ فولی بوسٹیڈ ایریا ہے یہاں پر فولی 24 آورز اڈے اس کے اندر کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے اندر صرف دو کٹیگریز بائی جاتی ہیں جن میں دس مرلہ اور ایک کنال کی کٹیگری ہے دس مرلہ کے اندر ہمارے پر چار ڈمیلشنز ایرگل ہیں مختلف میں آپ کو جو ہے وہ فردر گائیڈ کر دیتا ہوں لیکن جو ایک کنال ہے اس کے اندر دو دیمنشنز آپ کو ملتی ہیں یہ دو ایسی کٹیگریز ہیں جو کہ بہت ہی فارمل جو آپ کو سٹینڈر میں ملتی ہیں اور ایک ہائی سٹینڈر آف لیونگ جو ہے وہ آپ کو بیریہ فیس سیون کا اندر ملتا ہے پرائیسز کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو بیریہ ٹون فیس سیون کے اندر جو دس مرلہ کی پرائیس ہے وہ نائنٹی لیک سے ون فورٹی تک کی اویلیبیلیٹی ہے پلوٹ کی اور جو اگر میں ایک کنال کے بارے میں بتاتا چلوں تو ایک کنال ون فورٹی سے دے کے ٹو 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 ٹرٹی کے بریکٹ میں آپ کو ملتا ہے چونکہ اب دے بڑے ان کی انکریز ہوتی ہے فیس سیون کے حوالے سے فیس ایٹ کے حوالے سے اگر میں اس کا کمپیزن کروں تو کمپیٹیب لی ایٹیس ہائر دن دیکھ بکوز ایٹیس پیور مچیر ایریا لیمیٹیڈ پلوٹ کی آپ کو یہاں پہ اویلیبیلیٹی ملتی ہے مختلف جو سائزز کے حوالے سے ڈیمنشن کے حوالے سے ہوتی ہے لوکیشن کے حوالے سے پرائیسز کی فلکچیشن بھی اسی طرح ہی ہے اگر ہم ہیسٹری کے حوالے سے بات کریں تو اس کی ہسٹری جو ہے وہ آپ کو ملے گی بکوز جونکہ فیس 1,2,3 سے جو اس نے بنانا شروع کیا اپنے آپ کو now it is end of the development ہر چیز وہاں پر موجود ہے پارکس ان مساجد جو ہے وہ فولی آپریشنل ہے اس میں ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کنٹینیوز ہیں جس میں ایک کمیرشل حب انہوں نے بنایا ہے وہاں پر مختلف آپ کو ریزنینشل اپارٹمنٹس ہوتیل اپارٹمنٹس کمیرشل شاپ کمیرشل باکسز کمیرشل ایچ ان ایویٹنگ ملتی ہے پلوٹ کے حوالے سے کمپیرٹیولی وہاں پر 50% to 60% آپ کو پرائیسیز کم ملتی ہیں کیونکہ ابھی وہ انیشل سٹیجز پر ہیں ہمیشہ آپ کو ٹیٹینیم گروپ کی طرح سے بھی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں انویسمنٹ کے لیے آپ ری لانچ پرائیسیز کے اوپر کیا کریں انڈ یوزر کی جو پرائیسیز ہیں وہ میں آپ کو فیہ سیون کی بتا چکا ہوں جو کہ صرف اپنا گھر جو کہ ڈریکٹ نیٹ کیش کے اوپر اپنا گھر پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا نیٹ کیش پر پلوٹ پرچیز کر کے اپنا صرف ریزیڈنس رکھنا چاہتے ہیں یا رنٹل انکم جو کہ ایک نارمل ہے فور در اینڈ یوزرز لینا چاہتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی